تاریخی شخصیت جنہوں نے کام کے ان کا ذکر سنتے ہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ باچہ خان کا کبھی اس طرح سے تفصیل سے یا ان کی شخصیت یا ان کے کام کا ذکر نہیں کرتے انہوں نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا آپ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح ہمارے لیٹر کو غدار سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ میں فلان شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یا فلان کا کر رہا ہوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے میرا عام ذوق یہ ہے نہیں یعنی میں کوئی تاریخ پہ یا اور اس طرح کے واقعات پر گفتگونی کرتا کبھی قرآن بیان کر رہا ہوتا ہوں کبھی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں کبھی دین کے حقائق کی شروع وضاحت کر رہا ہوتا ہوں اس میں استدلال کے طور پر کوئی واقعہ مذکور ہو جاتا ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ میں نے جب باچہ خان کو پہلی بار دیکھا اور یہ واقعہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ میں نے ان کو ہمارے عہد کے جلیر القدر عالم مولانا سید عوراللہ مودودی کے پاس آتے ہوئے دیکھا پہلی بار اس زمانے میں مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی بیمار تھے ان کے لئے اٹھنا جانا یہ ایک مشکل معاملہ ہوا ہوا تھا عام طور پر لوگ بھی ان کی بزرگی اور ان کی اس صورتحال کا لحاظ کرتے تھے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے باہر آئیں گے یا وہ کرسی چھوڑیں گے ان کے لئے اپنی کرسی سے اٹھ کر بھی ملنے میں مشکل ہوتی تھی کیونکہ گھٹنوں کا بڑا مسئلہ تھا باچہ خان جب ملنے کیلئے آئے میں وہیں تھا مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی پانچے زیلدار پارک پچھنا میں رہتے تھے تو ہم لوگ وہیں تھے اور بھی کچھ دوست تھے وہ ملنے کیلئے آئے تو مولانا سید عوراللہ صاحب مودودی کو پہلی بار میں نے دیکھا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے اور ان کو اپنے برامزے کی سیڑھیوں تک آ کے رخصت کیا عام حالات میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں لیکن آدمی بیمار بھی ہو اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتا ہو لیکن انہوں نے یہ اکرام کیا تو اسی دن اثر کی مجلس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ آئے غیر معمولی معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بھی ہماری تعریف کا بڑا غیر معمولی آدمی تھا یعنی اس سے قطع نظر کہ آپ کسی سیاسی مرحلے پر ایک شخص کے سیاسی نکتہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا وہ اپنی قوم کے بڑے بے لوس رانما تھے میں نے ان کے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں وہاں خیبر پختونخواہ میں لوگوں سے کہ حیرت ہو جاتی یعنی اپنے ساتھ ایک چنوں کی پوٹلی لیلی ہے اور معلوم نہیں کہاں کہاں پیدل سفر کر کے وہ اپنی قوم کی اصلاح کا پیغام اسے پہنچا رہے ہیں ان کے بعض ان ساتھیوں کو ملا ہوں میں کہ جنہوں نے سفر کیے ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے دہات میں پہاڑی علاقوں میں گاؤں گاؤں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم کو بیلار کیا اس کی اصلاح کی اور ایک بڑی تنظیم کھڑی کی بے لوس کارکنوں کی بڑی تنظیم اس طرح کے لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ کے جو کسی قوم میں بیداری پیدا کرتے ہیں اس کو قوم بناتے ہیں اس کے اندر ایک قومی اسبیت پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں پر اپنی اجتماعی زندگی کو وجود بخش سکے تو میں اس لحاظ سے ان کی شخصیت ان کے کارناموں کی بڑی قدرت کرتا ہوں ظاہر ہے کہ بہاتمہ گاندی بھی ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے مجھے آپ کو ان کی کسی پولیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے اور اس زبانے میں بہاتمہ گاندی کی شخصیت کا سہر صرف ان کے ہم قوم لوگوں پر نہیں ہندووں پر نہیں سکھوں پر مسلمانوں پر سب پر تاری تھا ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر مثل محمد علی جہور ہیں مولانا زفر علی خان ہیں اور لوگ ہیں وہ سب ان کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے قائد عظم ان کے ساتھ شروع میں کام کرتے رہے یہ تو ناگپر کا علاقہ ہے کہ جس میں وہ بدقسمت تھی اسے تلخی ہو گئی اور الہدگی ہو گئی تو ان کی بھی ایک بڑی حیثیت تھی تو ان کو سرہدی گاندی کہا جاتا تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی اس وقت اور جس طرح سے وہ ایک باعصول شخص کے طور پر ان کے کوئی نظریات ہیں کوئی اکتہ نظر ہیں اس کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے اس کے لیے وہ جیلوں میں گئے ہیں برسوں جیلوں میں رہیں یعنی قیام پاکستان سے پہلے بھی قیام پاکستان کے بعد بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اب ہمارا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ فلان معاملے میں فلان لیڈر فلان سیاسی رہنما فلان مذہبی شخصیت اس کے خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے تو ہم اس کی پوری شخصیت کو اٹھا کر پورے دان میں ڈال دیتے ہیں میرا تو یہ ذوق نہیں ہے میں تو جن لوگوں کے ساتھ شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے بھی اچھے جو پہلو ہیں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں انہوں نے اگر اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے زندگی بسر کی ہے تو میرے نزدیک یہ معمولی چیز نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں سید منور حسن صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کچھ برس پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ان لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے دین کو سمجھنے کا اس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اپنا اختلاف بیان کرتا رہتا ہوں بیان کیا ہے اس پر میری تصنیفات موجود ہیں لیکن میں ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں اس کے نتیجے میں جو اخلاقی رویہ پیدا ہونے چاہیے تھے اخلاقی رویہ بھی آپ کے نکتہ نظر لکے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں یہ جس راستے پر چلے اس میں جو جرت چاہیے تھی جو ایک عظیمت چاہیے تھی جس طریقے کی کمیٹمنٹ اور اخلاص چاہیے تھا اگر اس کا مظاہرہ کیا ہے وہ ایک کمیونس نے کیا ہے تب بھی وہ بہت قابل عزت ہے نظریاتی لوگ کسی بعاشرے کے اندر زمین کا نمک ہوتے وہ کسی قوم کے وجود کا خلاصہ ہوتے تو اس لیے ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تو یہ میرے جو بھائی ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ان کے بعض نظریات خیالات یا ان کی تدابیر سے اختلاف بھی رکھتا ہوں لیکن وہ اختلاف ہمیشہ شاہستگی کے ساتھ بیان کرتا ہوں اگر اسی سوال سے ملتا جلتا سوال ہے ہمارے ملک پاکستان میں یہ ٹرنٹ دیکھنے میں آیا ہے تاریخ میں بھی اور حال میں بھی اور آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آزادی احسار یہاں جس کا چلن ہے کہتے ہیں کہ کافر ہے یہ غدار وطن ہے ہمارے ہی جو غدار کی اسطلاح ہے آپ اگر کوئی ایسی بات کر دیں جو مثلا ملک کے مجموعی تنکنگ یا سوچ سے مختلف ہے یا ملک کے دشمن اس کی کسی صورت میں آپ کے نظریہ کی حمایت کر رہے ہیں آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ ہندوستان اس کے خیر بگدم ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے یا آپ نے صورت کھولنے کی بات کی یہ جو غداری کا فتوہ یا لیبل ہے کسی پر لگانا دینی لحاظ سے میں خالص پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کا اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا دین تو بہت بڑی چیز ہے یہ اخلاقی لحاظ سے اپنے ذہن کی پستی کا اظہار ہے موجودہ دنیا میں آپ کو یہ اصول سکھایا گیا ہے یہ جو قومی ریاستیں اس وقت جو بنائی گئی ہیں یہ بنیادی طور پر انتظامی ڈھانچے ہیں یعنی انسانوں کو آپ عالمی سطح پر ایک ملک نہیں بنا سکتے اس وقت آپ دیکھئے کہ ہم یونائٹڈ سٹیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں یو ایس میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ایک ملک تو بنا لیا گیا ہے لیکن ریاستیں بالکل ختم کر دی جائیں تو جب آپ چھوٹی وحدتیں بناتے ہیں یا کسی بنیاد کے اوپر اس تقسیم کو قبول کرتے ہیں ریاست کی تقسیم کو آپ نے قبول کیا ہے نا یہاں بھی ابھی بھی قبول کیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں اسی طرح صوبوں کی تقسیم ہے ہندوستان میں اسی طرح کی بہت سی صورتیں ہیں یہ جتنی فطری تقسیمیں ہیں وہ بحل موجود رہیں گی اور ان کا احترام کیا جائے گا لیکن یہ انتظامی بہتتیں ہیں یعنی ایک ایڈمنسٹیٹیو یونٹ ہے جو بنا دیا گیا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ اپنی انتظامیہ خود منتخب کریں گے اپنے آدرشوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کو اپنے معاملات میں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا ان کا حکمران کون ہے ان کی پارلیمنٹ میں کون لوگ جائیں گے قانون سازی کیسے ہوگی ان کے اپنے رواج ان کی اپنی رسوم ان کے اپنے ہاں کوئی دینی اقدار ان کی اپنا کوئی عرف ہے تو اس کی روشنی میں ان کو آزادی سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا وہ اپنی زبان کو اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں گے یہ مقاصد ہیں جن کے تحت اصل میں یہ انتظامی وحدیں منائی گئی ہیں یہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ان کو ایک معبود کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف اللہمہ اقبال نے احتجاج کیا تھا کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن ہے کیا نکلتا ہے کہ آپ گویا اسی طرح کے رسوم عبودیت ان کے لیے ایجاد کر لیتے ہیں وہی جذبہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک فطری محبت مجھے اپنے وطن سے ہے ماں باپ سے ہے اپنے آئیزہ سے ہے اقربہ سے ہے بس اسی کا تقاضی کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں اور غداری کا کیا مطلب ہے یعنی اگر میں نے کوئی مفادات کے تحت کسی چیز کو بیش دیا ہے تو ثابت کیجئے نا اس بات کو ایک آدمی یا ایک لیڈر یا ایک رہنما یا ایک گروہ یا ایک جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری مخاسمت ختم ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کرنے چاہیے سیاسی صدا پر معاملات کو زیر بیس لانا چاہیے یہ کوئی جنگ و جدال کا موضوعی نہیں ہے نہ اس معاملے میں پڑھنا چاہیے یہ ایک نکتہ نظر ہے آپ اس نکتہ نظر پر تنقید کریں برملہ تنقید کریں لیکن اس کے لیے یہ غدار اور اس طرح کے الفاظ بولنا یہ اپنی پستی کا اظہار ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنا اس سے نفرتیں پھیل دیں دیکھئے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سیاسی لوگ فلان غدار ہے فلان یہ ہے بولتے ہیں اور بالکل اس کے برعکس مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے یعنی اس میں بھی ایک مسلمان ہے وہ آپ سے ایک معاملے میں اختلاف رکھتا ہے آپ کے خیال میں قرآن مجید کا کسی حدیث کا یہ مددہ ہے اس کے نزدیک دوسرا مددہ ہے تو آزادانہ طور پر ایک ایسی فضاء پیدا کرنا جس میں لوگ اپنی رائے دیں ایک دوسرے پر شائستگی سے تنقید کریں شائستگی سے اختلاف کریں شائستگی سے یہ کہہ کر بحث ختم کر دیں کہ جی میں نے اپنی بات کہہ دی آپ اس پر غور فرمائیے گا آپ نے کوئی اجتماعی سطح پر فیصلے کرنے ہیں اس میں دنیا میں اتفاق کر لیا گیا ہے قرآن مجید کے دیئے گئے اس اصول پر کہ آپ اکثریت کی رائے پر قانون بنا لیں گے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جب آپ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانتے ہیں تو آپ کے خیال میں اقلیت کو بہرہ عرب میں ڈالائیں گے یعنی اگر فرض کر لیجئے پچاس ساٹھ فیصد لوگوں نے ایک شخص کو حکمران منتقب کر لیا ہے باقی چالیس فیصد ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے مار دینا ان کو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جس شخص کو یا جس پارٹی کو یا جس گروہ کو یا اس نظریے کو وہ درست سمجھتے ہوں اس کے ماننے والے اوپر آ جائیں تو یہ باہمی بقا کے احساس کے ساتھ جینا ایک دوسرے کی عزت کرنا اور جب کوئی شخص آپ کسی آدمی کو انتہائی احمق سمجھتے ہوں لیڈروں میں اور کسی حال میں اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن وہ ملک کا وزیر آدم بن گیا ہے اب اس کو عزت دی جانی چاہیے اس کا ذکر بھی عزت سے ہونا چاہیے اس کی اچھی باتوں کی تحسین کرنی چاہیے اس کی بری باتوں پر نکت کا آپ کو حق حاصل ہے یہی جمہوری سپیرٹ ہے جس کے تحت ہم جییں گے لیکن نکت کرتے وقت یا تفسرہ کرتے وقت آپ کسی آدمی کی نیت پر حملہ اور ہو جائیں کسی آدمی کے محرکات جانچنے کی کوشش کریں اس کو غدار قرار دینے کی کوشش کریں موٹے موٹے الفاظ بول کر اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کریں یہ اپنی پستی کا اظہار ہے اپنی غلط کربیت کا اظہار ہے اس وقت بھی آپ جب سوشل میڈیا پر کبھی دیکھتے ہیں تو بالکل حیرانی ہو جاتی ہے یعنی لوگ غریض گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کو ان کی نیتوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو مل کر یعنی خاص طور پر مذہبی رہنماء دانشور اساتذہ اسی طرح سیاسی زومہ ان کو لوگوں کے سامنے تنقید کی شائستہ روایت زندہ کرنی چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ تنقید کی شائستہ روایت ہے جس سے علم بھی آگے بڑھتا ہے اور جس سے انسانوں کے درمیان محبت بھی پیدا ہوتی ہے ان کا باہمی احترام اور ان کی عزت لوگ بار بار کہتے ہیں امت کو متحد ہونا چاہیے آپ دو فرقوں کو کہیں کہ آپ اس میں لیڈرشپ ایک کر لیں آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں امت متحد ہونی چاہیے اور دونوں تقریریں کر رہے ہوں گے دونوں کے لیڈر تقریریں کر رہے ہوں گے رہنماء اس کے اوپر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امت تو متحد پتہ نہیں ہوگی نہ ہوگی آپ اختلاف کرنے کے عذاب سیکھ لیں اصل میں اتحاد کی وحدت کی بنیاد اس سے پیدا ہوتی ہے یعنی میرے لیے اس وقت ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہیں وہ سب محمد الرسول اللہ کی امت ہیں اس کے اندر دین کے علماء میرے علماء ہیں دین کے آئماء میرے آئماء ہیں سائنس دان ہیں دانشور ہیں وہ میرا اساسہ ہیں ان سب کی میں عزت کروں گا جہاں مجھے درہ سا اختلاف ہوا میں نے اٹھا کے اس کو ادھر پھینک دیا اس کو ادھر پھینک دیا باقی پھر رہ کتنے جاتے ہیں یعنی وہی جو آپ کے فران فلا حضرت کے پیروکار ہیں تو یہ بڑی افسوسناک ذہنی ہے